سارے سننے والے کیونکہ ایک سماعت نہیں رکھتے تھے سارے سننے والے کیونکہ ایک سماعت نہیں رکھتے تھے اس لئے حضور علیہ السلام نے واز اور تبلیغ اور تدریس میں بھی یہ پٹھانی پھیرا جو آج پھیر رہا ہے مولا علی نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے نفوس نفوس انسانیہ یہ کبھی عبادت پہ مائل ہوتے ہیں اور کبھی مائل نہیں ہوتے کبھی مائل ہوتے ہیں اور کبھی مائل نہیں ہوتے یہ تمہارے نفوس کبھی عبادت پہ مائل ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے تم یوں کرو کہ جب یہ مائل ہو جائیں تو ان سے خوب کام لو جب یہ مائل ہو جائیں تو ان سے خوب کام لو جب تجھے ذکر میں مزا آنے لگے تو کرتا ہی چلا جا جب سکون آنے لگے تو کرتا ہی چلا جا جب اتمنان اترنے لگے تو کرتا ہی چلا جا جب بیٹھنے میں لطف آئے تو بیٹھا رہ در حبیب پہ در جانا پہ بیٹھا ہی رہ مگر جب طبیعت میں ذرا اکھتا ہٹا جائے فرمایا فوری اٹھ جا فوری جمائیاں لے کر مت بیٹھ ترو تازہ رہ کے بیٹھ خوش خوش بیٹھ کاہل اور سست بن کے مت بیٹھ فرما مولا علی نے جب تمہیں جب تمہارا نفس عبادت ذکر و اذکار تسبیح پہ مائل ہو تو پھر صدقے پہ مائل ہو خیرات پہ مائل ہو عطیات پہ مائل ہو اس وقت اس سے خوب کام لو اور جب مائل نہ ہو تو صرف فرائل پر اسے پابند کر دو آپ میری بات سن رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں فرمایا پھر صرف اس کو کس پہ پابند کر دو فرائض کو فرائض پہ پابند کر لو اس کو اور اس سے اس کے سر کو نہ چھڑانے دو یہاں سے اس کا سر فرائض کا پابند کر لو فرز نماز فرز زکاة فرز حج فرائض کا اسے پابند کر لو اور حرام سے اسے کنارہ کر فرما اس پہ جڑ جاؤ یہ یہ کیا کرو تو کیوں انہوں نے یہ ایسا فرمایا یہ دین اس کا ہے جو عزیزن علیہ معنی تم حریسن علیکم بالمؤمنین پھر سنیئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہائرشاد فرماتی یہ حدیث بھی سماعت فرمائیے انکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَيَدْعَ الْآمَلَخُ وَهُوَ يُحِبُّ اَنْ يَعْمَلَ بِهِ نبی ایسے عمل کو بھی چھوڑ دیتے مثلا آج میں کہوں کہ تصوف سلوک ریاضت مجہدہ یہ ایک صوفی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے باطن کو منور کرے جی اس میں مشقت ہوتی ہے نفس کو چونکہ نفس کو کیا کرے مشقت میں ڈالے لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے اور ان عدوار کی بات چلی آتی ہے جن عدوار میں بوکے کو کھانا گھر میں لے کے دیا جاتا تھا بوکے کو کھانا گھر میں لے کے دیا جاتا تھا ان عدوار کی بات ہے جن میں فاروق آزم جیسا عظیم فرما روا بچوں کی ابھی ماں کے پیٹوں میں ہوتے تھے ماں کے بطن میں ابھی ہوتے تھے اس وقت ان کا ان کا ان کے لیے وظیفہ بانتا تھا اور اس وقت تک دیتا تھا جب تک ماں کا دودھ بچہ پیتا رہتا تھا اس وقت یہ تھا یہ مجہدہ یہ ریاضت اور یہ شہ آج تیری ریاضت خوشک روٹی کے حصول میں حلال کے میں اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ بھی تجھے ملے یا نہ ملے وہ بھی تجھے ملے یا نہ ملے یہ اس وقت کی ریاضت تھی جب ہر شخص دوسرے کا احترام کیا کرتا تھا دوسرے کی ریسپیکٹ کیا کرتا تھا اصحاب ایک دوسرے سے محبت اور پیار اور انس کیا کرتے تھے آج تجھے صبحوں کی تلو سے لے کر غروب تک تجھے اپنی عزت اور عصمت بچانا محفوظ کرنا مشکل ہو گیا ہے تو ریاضتیں مجہدے ان کے اوقات بھی بدلتے رہتے ہیں اور طریقے بھی بدلتے رہتے ہیں ایک وہ بچہ جو تنہا ماں کو کما کے دینے والا ہے اور اس کی ماں بھوکی ہے اور اس کا باپ بیمار ہے اس کو تو لے کر کسی خانکا میں بٹھا دے یا ایک بوریا اور بستر اٹھا کے اس کو کسی تبلیغ کی چلے پہ بھیج دے یہ مشیعت الہی بھی نہیں ہے منشاہ رسول بھی نہیں منشاہ رسول بھی یہ نہیں ہے بوڑے باپ کے قدموں کو بیٹھ کے دبا وہ تیرے لیے ارشہ کمزور ماں کو محبت سے پیار سے عدب سے خلوص سے نیک نیتی سے بیٹھ کے سہلا وہ تیری جنت ہے ہر ایک اپنی خواہشوں کی طرف بلا رہا ہے کوئی خدا اور رسول کی طرف نہیں بلا رہا جہاں جس کی خواہش کی تسکین ہوتی ہے وہ عوام کی اجدہام کو اسی طرف بلا رہا ہوتا ہے سیدھے اللہ کی طرف جاؤ اور اس کے رسول کی طرف جاؤ وہ کہے بوکوں کو کھانا کھلاو تو کھلانے لگ جاؤ پیاسوں کو پانی پلاو تو پلانے لگ جاؤ بیواؤں کے وظائف باندھو تو باندھنے لگ جاؤ لا علم اور جاہلوں کو علم کی خیرات بانٹھو تو بانٹھنے لگ جاؤ جو رسول کے ہے وہی عبادت بنتا ہے وہی فرض ہو جاتا ہے وہی عبادت بن جاتا ہے وہی فرض ہو جاتا ہے فرما پھر انکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَّدَعَ الْعَمَلَى نبی ایسے عمل کو بھی چھوڑ دیتے جس کا کرنا حضور کو بہت پسند ہوتا جس کا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اس عمل کو بھی حضور چھوڑ دیتے آپ کے ذہن میں میری باتیں آ رہی ہیں آپ ان کو دل کی گہرائیوں سے سن رہے ہیں یہ ہے میلاد یہ ہے ولادت یہ ہے سیرت اس میں میلاد بھی ہے اس میں سیرت بھی ہے اس میں عادت بھی ہے اس میں خلقِ رسول بھی ہے اس میں ہر شے ہے چونکہ یہ خود رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تیری طبیعت میں اتمنان نہ ہو فساد اور جگڑا ہو تو تُو جو مرضی کر نبی بازوقات اس عمل کو بھی چھوڑ دیتے جس کا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کیوں کیوں چھوڑ دیتے رسول اللہ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے قُرَّتُ عَيْنِ فِي الصَّلَات مگر میں رات بر نہیں کھڑا ہوتا کیوں اس لیے کہ میں رات بر کھڑا ہوں گا تو نظام ادھر ہی ڈھل جائے گا جدھر میں ڈھلوں گا نظارے ادھر ہی ہو جائیں گے جدھر میں ہوں گا قوت اور طاقت کا سرچشمہ ادھر ہی ہو جائے گا جدھر میں ہوں گا لہذا میں ایسا نہیں کروں گا لہذا میں ایسا ارشاد رمیہ خشیتا اَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسِ رات بر کھڑا ہونا میں نے چھوڑ دیا میرا دل چاہتا ہے کہ میں حسنِ طلبِ محبوب میں چاکوچو بند ساری رات کھڑا ہو کر اس کے مشہدہ جمال میں مصروف رہوں دل چاہتا ہے میرا مگر میں ایسا نہیں کرتا کیوں اَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسِ کہ لوگ بھی راتوں کو کھڑا ہوئے